پسیروں میں آپ کو ملے گا کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہیرے اور موکی کی طرف جانے لگا حضرت عبرائیل علیہ السلام آئے ہاتھ کوئلے کی طرف لے گے وہ جلدی سے لیا زبان پر آگے آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا شد بر چھوٹی نہیں جو ملتے ہیں مومدال سے وہ علالہ رام کیا سمجھے اب ننی منی زبان میں اس کو لے کر رکھنے کی وجہ سے کچھ متاثر ہوئی اور بار الفاظ پر رکھتی تو تو کہا خودتا ملی شانی میری زبان کی گھرہ کو کھول دے یختہ ہو کھولی کا تو لوگ میری بات پسندے ہیں اور میرے بھائی حارون علیہ السلام کو تو میرا بھلو دیں اور میری کمر بھوش سے ملکو کر میرے معاملے میں مدورت مکو شریف کر تاکہ کسر سے تیری تصدیر دکھتے ہیں کیوں ہمیں گوشتا ہے سرما سب اوٹی کا سخلہ کا سول مستر ہے بمانے مسئول کے جیسے حمض بمانے مسئول کے حقل بمانے معقول کے جو تو نے سوال کیا وہ تو جو ملا اب جہاں بات چلتی ہے بات چلتی ہے کہ وہ زبان کی لکنہ پر جو چیئے کلی اتن چلی گی کبیر بغیرہ میں یہ اور یہ تفسیر بھی نکل کیا گیا کہ کلی اتن چلی گی کیوں لَقَدْ اُوٹی تَسُقْ لَكَ يَا مُوسَا سوال جو تھا وہ یہ کہ میری زبان کی جیرہ کھول دیکھوں دوسری تفسیر سوخ المحانی امسغول وغیرہ میں کہ تھوڑی تھی اکثر تو چلی گئی تھی لیکن کچھ تھوڑی تھی معمولی رکاوت باقی ہے اس کا کرینا اور دلیل آپ آگے پڑھیں گے پھر ہم نے اپنا اور موسیٰ علیہ السلام کا سخابل کیا کہ دیکھتے ہی علیہ السلام ملک و مصر فہادل انار و تجربی منتقی مصر کا باقشاہ یہ ہے جو میں ہوں مہرے مہرے محلات کے نیچے سے گزرتی ہے اس کی باتیں اور آگے بلائے یقاب و غبینوں کی نفذ جائیں گے قریب نہیں ہے کہ یہ بیان بھی کر سکتے جیسے میری زبان چلتی ہے یہ قرآن میں آگے آئے گا اس غلاء یقاب و غبینوں کے نفذ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ معمولی رکاوت ان کی زبان میں تھی فیرون کی زبان میں نہ تھی وہ تقاول کرتا ہے اچھا ہم نے کوئی پر اور بھی اقسام کیا جب ہم نے وہی کی تیری والدہ میں نے کہا کہ عربی والے لکھ دیتے ہیں روحاند روحاند ڈال سے بھی لکھتے ہیں اردو والے جو قابد لکھ دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بائدہ کا نام رحمہ اللہ تعالیٰ اور یہ وہی جو تھی یہ وہی نبوت نہیں صرف ان کی ذات تک معلوم کی اس کی نبوت نہیں حاصل ہو کہ اس کو سندوق میں ڈال سندوق کو سمندر میں پھینے دینا فَلْغُلْقِهِ يَمْوْمُمْ اے تو عمر کا سیغہ معنی میں خبر کے ہے سمندر اس کو کنارے پر سائن پر ڈال دے گا میرا بشموں نے اس کا بشموں دے گا اب جہاں تفسیروں میں ہے کہ جب پھیتا اور آگے آئے گا کہ بین کنارے کنارے سے کنارے کنارے سے دیکھتی جاتی تھی وہ ایک سندوق تھا جو فرحون کے محل کے قریب جو مہرے تھی ان کے قریب ہوا وہاں کوئی کہتے دھوڑی تھا کوئی کہتے مچھے راب مچھے پتر میں بالا تھا کوئی کہتا مالی تھا جو باگ کا کام کیا کرتا ہے اقوام ہم کوئی کہتے دیکھا سندوق تو سندوق کے اندر بچا تھا لے آئے فرحون نے کہا اس کو قطر کرنا آسیہ بن کے مضاہب تکڑیوں بھی میں قطر نہیں کرتا اس کو قطر مت کرتا ہے تو خیر مجموع ہو گیا فیصلہ کیا کہ اس کو قطر نہیں کرتا پھر آگے آپ تفسیح سورہ قصص میں پڑیں گے بھیدیوں کا دھوٹ نہ کیا اور اوپرہ دھوٹ نہ کیا بہن اگر موسیٰ علیہ السلام کی رہان تو سماشائیوں کے بہن کا نام مریم بھی لکھتے پھرشون بھی لکھتے مریم بھی نام آپ کو ملے جا پھرشون بھی ملے اس نے کہا کہ ہمارے علم مالی میں ایک بھی ہے وہ اس کا دھوٹ کلا کے دیکھو اپنی والدہ کی نشان دہی تھی لایا گیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دھوٹ دیا ماں کا دل بھی ٹھنڈا ہوا بیٹا بھی مطمئن ہوا کہا بیو بی یہ کمرے ہیں ہم تجھے دیں جہاں رہے کھانا ملے گا اور تجھے وزیسہ بھی ملے گا سنخواہ بھی ملے گی یہ ملے گا وہ ملے گا اور اس نے کہا نہیں میرا کھام اپنے بچے ہیں میں اپنے گھر میں رہو اگر تم کہو گے تمہیں اس کو وہیں وہاں کے بھوٹ پلایا کروں گی ہفتے کے بعد آ کر کے دکھا دیا کروں گی رہت ہی نہیں بھی پھر یہ اچھا وزیفہ بھی تیرا لگ لیا خواب جا کر کے چھے پھر گایا جالی میں نے پھر محبت اپنی طرف سے نہ بکیے کہ آسیہ بن کے مزاہم جو چھی رہ محمدہ و تعالی فیرون کی بھی اس کے دل میں محبت تاکہ کچھ نہ آ اے لیتو غزبا والیتو غببا تیری تربیت کی جائے میری آنسوں کے سامنے میری حفاظت کی جاتا تیری بہن گئی اس نے کہا ہم نے بتاؤں گے اس کی کفالت کرے پس تیری ماں کی طرف ہم نے نکایا تاکہ اس کی آنسنی اور یاد ہے تو نے ایک نخص کو خطر کیا وہ آگے ذکر آئے گا کہ قاب نامی ایک افسر تھا قاب اور بھی نام اس کے آئیں گے اس کے مقام آرہ کم آگیا وہاں سے بھاگ کے مدین چلی گئے سرمایا ہم نے تو رضیدات بھی غم سے آزمائیت میں کالا کئی سال تو مدین والوں میں رہا وہ تقریباً تخت پھر ایک اندازے کے باپ بس سال کے بعد آیا میں یہ اپنے لیے تجھے سنوں سن جاں تیرا بھائی جائے میری لشانیاں لے کر وَلَا تَنِيَا وَلَا يَنِي جس کے مانے کمدوری کرنا نہ سشکی کرنا میرے ذکر میں ذکر میں تو پسٹ ہو کر کے ذکر کرنا جاؤ دونوں پھر ہم ان کے پاس اس نے سر بچی کی اور کہو اس کو قولن لینا نرمبا لَا 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 يَتَذَكْرُ چاہتے وہ نصیت حاصل کرے یا اس نے اس کے اندر فوق ہے حضرت حامل رحم اللہ تعالیٰ کے بعد ہی دعواتِ عبدیت الْإفَاظَىِ جَوْمِيَ اور اَنُّوِ الْحَاقِ وہ ضرور دیکھیں خدا کونسی پیدا ہوگی معلومات ہوں گے وہ بڑے نیک لوگ انہوں نے ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ حارم الرشید جو بادشاہ تھا وہ ساری مملکتِ اسلامیہ تھا باون لاکھ مربع میں رقبے کا پاچھا تھا باون لاکھ مربع میں وہ سنکیان تک کاش غر تک کا حلاقہ وہاں سے وہاں تک یہ سارے رقبے کا امیر تھا کہ ذرا اکھر مزاج علم بھی تھا بڑا معلومات کی رکھتا تھا لیکن بادشاہ ہی آخر بادشاہ ہی ہوتی وہ کچھ غرور بھی پیدا کر دیتی وہ بغداد میں مسجد رسافہ ہوتی تھی وہاں وہ جمع پڑھتا تھا ایت وائد تھے بڑے مچھوڑھ لوگوں میں بڑے مچھوڑ تھے جو بڑے وائد تھے وہ ہے اور خطیب سے اجازت تھی کہ آج مجھے اجازت دے دیں میں کچھ غرور کرنا چاہتا ہوں خطیب صاحب نے ان کی شورت سنی تھی غرور بھی سنا انہوں نے کہا شاہد آپ پیان کر دیں وہ خلیفہ حارم و رشی صاحب نے بیٹھا ہوا ہے اور غرور بڑا فوم میں زائد اس نے غرور بڑے کہا کہ اے ایسے شخص خلام دن تو نے یہ کیا خلام دن تو نے یہ کیا اوہ فاسد فاجر تو نے یہ کیا نام لے لے کر کے عروم و رشید کو اشارے کر کر کے تو ایسا ہے تو ایسا ہے تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا وہ خطیب صاحب بٹا رہے اس کی چھلوار کو پکڑ کر کے چھینکے رہے ویٹن وہ اور تھیل رہتے ہیں وہ اور تھیل رہتے ہیں کھنگ دوست کے انہوں تک ہے سم لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ حروم و رشید اس کو نہیں بخشے گا اس نے پملک کے سامنے اس کی توہین کی ہے اور اس کے اہر گنے ہیں فاسد فاجر تک سہا ہے خیال جمعے کے بعد جلا گیا حروم و رشید اور اپنے کارندے بھیجے تو وائد صاحب کو بلانا یہی کرسی بچھائی ہے جو شربت پانی وانی ترتلایا ان سے کہا جی میں آپ سے صرف ایک دوبا سے پوچھنا مجھے ہی بتائیں کہ آپ کا درجہ زیادہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کا زیادہ ہے حرون و رشید نے وائد سے پیچھا آپ کا درجہ زیادہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا اور حرون علیہ السلام وہ اس نے کہا جی اکل مند جب تھی بات کر گئے تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا یہ یہ بتائیں کہ آپ کا درجہ اونٹا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا اور حرون علیہ السلام وائد نے کہا جی میں توے گنہدار امت ہی ہوں وہ خدا کے پیغمبر تھے کہاں ان کا درجہ کہاں منہ کہاں یہ ثابت ہوا ناکہ ان کا درجہ زیادہ یہ بتاؤ کہ میں بہت برا ہوں یا فرون بہت برا تھا ہاں اس کا کیا مطلب ہاں مطلب تو کچھ ہو گئے نا کہاں جی آپ کتنی برے کیوں نہ ہوں آخر ایک گنہدار امت ہی ہے فرون فرون تو ثابت ہوا نا کہ فرون مجھ سے برا ہاں تو کہاں دیکھ ہی حضرت میں آپ کی قبر کرتا ہوں آپ کا یہ واض قرآن کے خلاف قرآن دیکھیں رب تعالیٰ فرماتے دونوں بھائی جاؤ فرون کے پاس وَقُولَ عَلَهُ قَوْنَ لَيِّنَمْ بات نرمی سے کرنا تو آپ سے بہتر شخصیتوں کو مجھ سے بہتر شخصیت کے پاس نرمی سے مطلب بات بہی محفور اس میں وہ آپ سے بہتر سے میں فرون سے بہتر تو نہیں تو وہاں کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ نے کہاں بعض آدمی اپنے کمان سمیتے ہیں کہ دوسرے کچھ اپنے کچھ پوچھیں نہ برے لفظوں سے یاد نہ کریں فتوے نہ لگائیں دل نہیں ان کا مطلب یہ بات کا طریقہ ہاں غلط بات رب ضرور کریں معفول طریقے عقلی مطلی طریقے دوانوں کے ساتھ لیکن ایسا طریق مرد اختیار کریں کہ خام و قائد حاکمانہ ہو اور اس سلسلے میں جلاغاری کا طریقہ ہو یہ بات کی شام نہیں ہے فقولا لہو قولا لینا لاللہ یتذکر ہو یا انہوں نے کہا کہ ہم خوف کرتے یفرو تعلینا اوہ یتغا ان دونوں نصروں کا مطلب شمجھیں یفرو تعلیم یہ ہے کہ اوہن ہم پر زیادتی کرے اوہن اور یتغا کا معنی یہ ہے کہ امنا ہم پر ہاتھ اٹھائیں یفرو تعلیم میں نے کیا کیا اور یتغا کے معنی اچھا کرینا کیا ہے وہ سمجھ فرما رب تعالی اللہ تخافہ خوف نہ کرنا سمعو میں سنتا ہوں یہ پہلے لکھوں سے لگتا ہے تو سننا قول کا ہوتا ہے وَعَرَا میں دیستا ہوں جو فیل کرے گا وہ میں دیستا ہوں تو قولم جاتی کرے گا میں سنتا ہوں فیلم کرے گا میں دیستا ہوں جاؤتی جا کرتا ہوں ہم اللہ کے رسول ہیں پس بھیگ ہمارے ساتھ من یہ سیل کو سبا نہ دے ہم تیرے پاس ذکی طرح سے نشانی لائے گئے مَسْسَلَامُ عَلَى مَنِ تَبْلَى ہماری طرح جو رہی آئے گئے عَذَابَ عَلَى مَنْ قَذَّبَا وَتَوَلَّا کہ قَذَّبَا عَنِقْ تَصْبِیقِ قَذَّبَا عَنِ الْإِمَانِ وَتَوَلَّا عَنِ الْأَمَنِ کیوں کہ دو چیزوں کا حکم تھی عمل کا بھی جس نے حق کی تکجیب کی اس سے عراج کیا عمل سے عراج کیا دونوں کی انہوں نے کہا تھا کہ اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَا ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں اب پھر اُن نے باقوں میں اُلْجَانَا جا بڑا سبیسا کہنے لگا تم جو کہتے ہیں رسول رب رب تمہارا رب کو جو اس نے ہر چیز کو اس کی پیدایت کی فلکت دی پھر ہر ایک ہی رحمتائی کی دوست کی شام کنائے کہنے لگا کہ یہ بتا پہلی جماعتوں کا کیا ہے مابانِ الْسُولَنِ مابانِ الْسُولَنِ مَنَّا اُن سَلَنْ مَنَرِ رَبِّكَ کیا ہاں ہیں کہ تا دوہِ مَاسُولَنِ مَا رَبَّهْتَ اَنَا بھولتا ہے اُسْ اُن کی باتھو اپنی خضلتہ غیر متعلق باطنوں کی اپنی خضلتہ اُن کے توپلمبہ کے ساتھ چھوڑے گا اے کس لئے میں یہ ہوگا وہ ہوگا نا وہ بات ہے جس میں زمین بنائے بچھونا راستے چلائے بارش نازل کی اُس سے ہم نے ازواجاً زورت کی جمعے ترہ 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 قسم دے شکتہ شتیتوں کی جمعے جیسے مرضہ مریضوں کی مختلف قسم کے ہم نے سبزی ہو جائے کھاؤ سبزیوں اپنے جانوروں کو چڑھاؤ اِنَّا فِي بَالِقَ لَا آیَا تِلِئِ اُنِنْهَا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اُنُو جمع ہے یوں کی من غیرِ لفظے ہی اُنُو یوں کی جمعہ من غیرِ لفظے اور نُحَا مُحِيَتُن کی جمع ہے مُحِيَتُن کے مانے عقل کے عقل کے لفظی مانے باندھنے والی چیز اِقعال وصی کو کہتے ہیں باندھتی ہے عقل روکنے والی یہ عقل جو ہوگی تو یہ برائی سے روکے مُحِيَا کے مانے بھی روکنا عقل سے انسان برائی سے رکتا ہے تو عُلِ الْمُحَا کے مانے عُلِ الْحُقُون عقل ملوں کے اُس سے ہم نے کنی سیدہ کیا اُس میں مُتائیں گے اور اُسی سے نکالیں گے تارہ تا مُکرہ مرہ اور البتہ تاقید سے ہم نے بتائیں بکھائیں اس کو نشانی اثر وقت اس نے تقریب کی اور انتار کیا کہا اُس نے کیا آیا تو ہمارے پاس تاہتے تو ہمیں نکالیں ہماری زمین کے اپنے جادو کے زور سے ہے عیسیٰ فَسَلْبَتَا دُرُو نائے جیم جادو اس جیسا اَسْتَار ہمارے اور اپنے درمیان موہدن وعدے کا وعدے کی جگہ وعدے کا وقت وعدے کا وقت نہ خلاف کریں ہم اس کی ہم اور نہ کی جگہ ہو دوست فرمار تمہارے وعدے کا وقت ہے یہ ہم مُس زینا کی ہی تکتے اور یہ کہ جمع کیے جائیں وہ اُم چاش کی پھرہ پھر اُم وہاں سے پھر جمع کیا اس نے اپنا مقر پھر آیا کہوں سے موسیٰ علیہ السلام نے وے لکم خرابی تمہارے لئے نہ اختلاف باندھو اللہ پر جھوٹ کا پر تم ہی حلا کر دے دعذاب میں اور تاقیق سے نامراب ہوا وہ جس نے اختلاف باندھا پر تمہوں نے اپنے معاملے میں اختلاف کیا آپس میں اور مقت بھی کہ انہوں نے سرگوٹ کی کہنے نگے نہیں یہ دونوں مگر جا دو گا ارادہ کل کے اس کا کہ تمہیں نکالے تمہاری زمین کے اپنے جادو کے دور سے اور لے جائیں تمہارا قریصہ المسلہ جو ہندہ ہے اور جمع کرو اپنا مقر تدویر پھر آو شخص میں اور تاقیق سے کامیاب ہوگا آج کے دن وہ اس تعالیٰ جو ڈال ہوگا کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام یا تو ہو تو ڈال یا ہم ڈال کے پہلے وہ جو ڈالیں فرما بلکہ تمہیں ڈالیں بسٹانک ان کی رسیاں اور ان کی لاتیاں جو خیل اور علیہ ان کے خیال میں یہ ڈالا جو ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ خوف نہیں بہت جا سارے عزم ان کی نفسی دل میں خٹتا ان کی طرف سے خوف موسیٰ علیہ السلام ہم نے کہا نہ خوف کر بے شک تو آلہ ہے اور ڈال تو جو تیرے ان کی وہ جادوگر کا شہر ہے اور ہی کامیاب ہوگا سائیت جہاں سائے بردان دیئے جی جادوگر سجدے میں آلو آم امنا برب حارون و موسیٰ ایمان دائے تم اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا بے شک تمہارا بڑا ہے وہ جس نے تمہیں تعلیم دی جادو کی پس البتہ ضرور میں تاکون کا تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو الٹے اور ضرور تمہیں سولی پلٹ کروں گا حضور کے پنوں کا اور البتہ ضرور تم جان لوگ کون کا ہم میں زیادہ شخص ازرع اگاب و افقع اور پائے بار انہوں نے کہا ہم ہر جو تجھے ترہیم نہ دیں گے اس چیز پر جو ہمارے پاس آئی باز کریں اور اس بات پر جس نے پہلا دیا فقد فیصلہ کر مام کا جو فیصلہ تو کر سکتا ہے تو فیصلہ کرے جس انہوں کی زندگی میں بے شک ہم مام لے اپنے رب پر تاکہ بخش کے ہمیں ہماری خطائیں اور جس پہ تو نے ہمیں مجبور کیا جا دیتا اور اللہ تعالی بہت رہ پائے بے شک شان یہ کہ دوائے رب کے پاس مدرم ہو کر پس بے شک اس کے لئے ہم نے نہ مرے گوز میں اور نہ جی ہو جا اور دوائے مومن تاکریف کے امول کے اچھے پس مومن کے لئے دردے ہوگے بلند جنا آدم تجوی میں تک انہا اور انیشہ رہی جس وزال جزاؤ من جزت اور یہ بدلہ اس کا جو سور گیا جس نے تک کیا نفس آسکر اوپر زمین کا ذکر آپ زمین کے ثوائد بیان کرتے ہی اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا تھی آدم آل اسلام کو اسی میں ہم کو نہیں لو کائیں گے اسی سے دوسری مرصبہ مکالے پھر آگے موسی اسلام کرے ہم نے اس کو بتلائی ہم نے بتلائی جانی موسی اسلام سے ہافظ وہ نو نشانی پہلے نظر کی اس نے امکار کی موسی اسلام سے کہنے لگا تو جادو لایا ہے تاکہ زمین سے نکالے ہم بھی لائیں ہمارے اور اپنے دنما موئر یہ زرف زمان ہے وعدے کا وقت مقرر تھا زرف مقام موسی کیوں زرف مقام آگے مذبور ہے اور آگے زرف زمان کی تشریح آ رہے ہے وعدے کا وقت مقرر تھا کہ اس وعدے کے وقت کیوں مخالفت نہ ہم کرے نہ کیوں کرے مقام سوا اے فی مقام سوا نظر خواہ جگہ برابر ہو تو مقام سوا آگے زرف مقام کا ذکر ہے اس لیے موئر سے زرف زمان دے کے وقت مطیم ہے پھر حضرت موسی اسلام کے جواب میں بھی زرف زمان متیم آرہ موئر تم جوم و زینہ تے سمجھاتی ہے میری کہ جو آگے واضح کا ذکر دیا تو زرف زمان ہی تے دیتے تو اس لیے پہلے موت سے زرف مقام مصمی واضح کا وقت ہی تھا خزرت عید کے دن لوگ چھٹی پر ہوتے ہیں اور چاش کا وقت ہوتے کھیل پوٹ کا تو موسی اسلام کا یہ خیال تھا کہ کس رس سے لوگ حاضر ہوں اور کرش مرد کر دیتے پھر وہاں سے پھرا اور اس نے اپنی تدبیر کرتی تھی پھر اوئر کے دن آگے جو ان کے جیت تھی کہتے آسیوری کا دن تھا موسی علیہ اسلام نے جادو دروں سے کہا خرابی تم آئیں افترام باندھو اللہ پہلی مطلب یہ کہ تم جو جادو کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم موج ناکام بنانے کیلئے حق ناکام بنانے کیلئے اپنے آپ کو سچا سمیت تو اللہ تعالی کرے کہ سنت افترام ہو آزاب میں تم یہ حلاق کرے گا اس حق آج اس پہ تو اس حق میں تنازو کیا اور اثر وہ نجی یہ تنازو کیا تھا یہ آپ کو یہ تفسیر بھی لگے باندھ نے کہا موسیٰ کے ساتھ مقابلہ مت کرو کچھ راستہ ایسا اختیار کرو کہ مقابلے کی نوبت نہ آئے اور فرحون بھی مطمئن ہو جائے ابھی کرایا بھی مل جائے اور نوبت اس کی یہ جگرہ کبور وغیرہ مل جی آپ کو ملے یہ بھی ہے کہ آتش میں تنازو اس بات پر ہوا کہ فرحون بڑا ظالم ہے اس سے پہلے اتنا کرایا سفر خرچہ پہلے منوا پھر میدان یہ بات کو ترخوا دے گا نہیں دے گا بات کی یہ رائے بات دوسری کہ تیسے بڑایا ہے ضرور دے تو جھنگرہ اس میں ہوا کہ پہلے کچھ کریں یہ اس لفظ سے سرعال کرتے ہیں اَئِنَّا لَنَا لَعَجْرَنْ اِنْ قُلْنَا کیا ہمیں کچھ معافضہ بھی ملے گا اگر ہم غالب رہیں تو یہ ان کا اپس میں تنازو آگے لفظ کو ذرا توجہ سے سمجھ اِنْ ہا دوزاوی روث المحانی البحر المحی جمل کمالین وغیرہ میں بڑی ترقیبیں چیئے تین آسانے جو میں عرض کر دی پہلی پہلی یہ ہے کہ ان نسیب آئے اور لس آخرانے میں لام دے مانے اللہ کی کہا انہوں نے ما حاضانے اللہ ساہرانے نہیں یہ دونوں مدر چاہتے دوسری ان مخففہ من المشقل انہ پھر عشقال ہوگا کہ انہ ہے تو آگے حاضینے چاہیے تھا کیونکہ اسم اس کا مرکو نہیں ہوتا ممشوب ہوتا انہ زیدن ہوتا انہ زیدن کو نہیں ہوتا اور تصنیق کہ نسبی حالت جانون سے ہوتی انہ حاضینے چاہیے تھا نہ کہ حاضانے چاہیے تھے تو اس کا جواب یہ دیتے ہی کہ قبیلہ بن الحارس ابن کعب بن الحارس ابن کعب اس کو بن حارس بھی ہز دیتے ہیں وہ بن حارس کو بن الحارس کا مختصف سمجھنا جہاں پڑھ ہے حالہ بن حارس تو بن حارس ابن کعب عرب کے قبیلوں میں شیئر قبیلہ ہے وہ کہتا ہے کہ تصنیع کا اعراب تقدیری ہوتا جا آپ زیدانے ورعے تو زیدانے ومرض تو بے زیدانے تو یہ ان کے قائدے کی مطابق حاضان نہیں تیسری بات ان جو ہیں یہ غروف ایجاب میں سے ہے اجل ان جیر ان تو یہ نام کے نام میں ہاظان مقتداء لساہران خبر ہاں یہ دونوں جادو گرہ ان لیکن اس میں یہ ہے کہ آزان کو مقتداء بناؤگے لساہران کو خبر بناؤگے مقتداء کی خبر پر نام نہیں آیا گھر میں نے کیا کہا یہ موٹی باتیں میں نے تین بتائی ہیں بتا دیں باتیں کشاف بہت تین عزی جمع کمال موغرب بات 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 انہا لساہران تین ترکیبی تین میں نے تین نکل کیا ہاں یہ بہت ترکیب ہے میں نے تین نکل کیا کون تین تین لہاں خارج بن خارج ابن کام وہ کہتے ہیں کہ تخمیق احراج یہ تقریبی استحر ہو جائے تخدیب جیسے جام القاضی رہ تو قاضی مرس میں قاضی وغیر تیسرا تیسرا یہ ہے کہ ان غروف انجاب میں نام کیا خبر لہذا اس پر کیا اشکال یہ ہے کہ مقتدع کی خبر پر یہ کئی باتیں اور بھی یہ دونوں جادو در ہیں تمہیں زمین سے نکال نا چاہتے تمہارے بطری قطف المسلم مسلح تانیس امسل کے معنی افضل مسلح کے معنی خضل تمہارا جو اندہ طریقہ ہے اس کو قرآن نہ دھائیں تبدیر کرو شخ بنی کرو آج کے دن جو غالب آیا وہ تھا میں یادو گروں نے کہا موسی آل اسلام یادو دان یادو دانتے فرما تم دانتے ان کی رسی راتیہ اس مقام پر امام راضی رحم اللہ تعالی نے بری بار میں نوع پارے میں حوالہ دیا تھا وہ اس پر وہ سر ہے کہ وہ ایدہ سانپ نہیں بنی اور زیبت کے لفل بھی ہے ان کی عبارت میں زیبت کا من پارہ پارہ ہوتا نہیں یہ پارہ تو پارہ انہوں نے ڈال دیا تھا وہ پارے کی یہ گویا کہ حقیقت ہے کہ جب دھوٹ میں ہو تو بھاگتا گرم ہونے کے بعد متحرک ہو جاتا تو گرم ہی بہت تیز تیز لاکھ میں پارہ دالا تھا رشیوں میں دالا تھا تو وہ رشیوں اگر اگر بھاگ بھاگ جائے اچھا آگے بات سنوئے جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیاء آکے رہتی ہے نمازیں اچھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراط کے طرف لے کے چلتا ہے اسے بدماشی کی جاتی ساتھی ملحظہ کیجئے حمد و نات اور اسلامی نظمیں فأحسن منک لم ترقات عين واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب تأنک قد خلقتك ما تشاہی میکا خیر خلقی www.asnas.com آپ جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فغمبر کے دل میں خوف جادو کے مقابلے میں کہ میں ہار جاؤں گا تو یہ تو مہا جلدہ جو جلد پر یقین نہیں